بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا زبردست موسم ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں گرینری یہ مالٹے کی باغ ہیں تو بڑا زبردست آج نا موسم ہے اور میں یہاں پہنچا تو مجھے یہ گرینری دیکھ کے بڑا مزہ آیا حالانکہ میٹنگ میں جانا ہے تو وہاں پہ میں آپ کو وہ شیئر کر سکتا تھا جاتے ہوئے جیسے ملکے بھلکے ویلاگ آپ کے کہنے پہ شروع کیے ہوئے لیکن میں نے کہا کہ شروع آج یہاں سے کیا جائے تو ناظرین وہاں پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ تو یہاں پہ کچھ میں نے آج دیکھا کہ کوئی سی تھوڑی بہت کوئی مولیاں شلجم اور اس کے ساتھ یہاں مونگرے بھی لگے ہوئے تھے تو بڑا مزا آیا مجھے دیکھ کے بڑی ہی زبردست سین ایک سینری بنی ہوئی تھی اور ایک جو نیچنل بیوٹی ہے جو انسان کو رہات اور سکون یہاں پہ ملتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا تو ناظرین آپ آجاتے ہیں موضوع کے اوپر پی ایف ایو جے پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ یہ صحافیوں کی ایک تنظیم ہے جو ملکی صدہ پر بڑی زبردست ایک تنظیم ہے یہ نہ صرف صحافیوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اور بھی جو قومی اسلامتی کے ایشو ہیں اس میں یہ ملک کے لیے آواز اٹھاتی ہے ہر محاض پر جیسے ابھی کشمیر میں مسئلہ بنا ہوا تھا جو اب کے انڈین آرمی کا مظالم تو پاکستان نے احتجاج کیا وہاں پر پی ایف ایو جے بارڈر پر انہوں نے جا کے وہاں پر پروٹیسٹ کیا تو یہ چیز دیکھتے ہوئے میں بھی اس میں شامل ہو گیا ہوں ہمارے دوست بھی اس میں شامل ہوئے ہیں تو آج ان کی میٹن تھی پی ایف ایو جے کی تو وہاں چلتے ہیں وہاں پر سیٹی مہرچال میں میٹنگ ہے ہمارا ویلاک کا مقصد ہوتا ہے آپ کو کچھ اس میں سے سیکھنے کو ملے تو ٹھیک ہے جی چلیے چلتے ہیں اچھا تو دوستو ہم فائنلی پی ایف ایو جے کی میٹنگ میں پہنچ چکے ہیں تو دوست بھی آ چکے ہیں اس میں کوئی اہم سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں جو کہ شیئر کرنے والی نہیں ہوتی تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو شیئر کرنے والی وہ آپ کو بتائی جائیں اس میں کچھ صحافیوں کی ذمہ داریاں اور ان کے ساتھ جو سہولیات ہیں میڈیکلی اور سکولوں میں ڈسکاؤنٹ ان کی فیملیز کے لیے لیبارٹریوں میں ڈسکاؤنٹ وہ بتایا گیا ہیلتھ کارڈ کا ان کو بتایا گیا کہ کس طرح ان کو دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ کچھ ہمارے دوست ہیں مسعود احمد نظامی صاحب چودری اشفاق احمد جٹ صاحب عبدالو گفار کمر اور بندہ اینا چیز ہم نے گفتگو بھی کی جو صحافیوں کا معاشرے میں کردار ہے ظلم کے خلاف جو آواز بلند کرتے ہیں اس طرح سے مکمل جو ان کی ذمہ داریوں کا حطہ کیا گیا لوگوں کے ساتھ کس طرح وہ کوپریٹ کرے ان کی پریشانی و مسائل کو مختلف اداروں میں حل کرے جہاں تک ہو سکے مظلوم کی آواز بنے تو یہ چیزیں اور باقی سب دوست یہ آپ کی جو ہیں فوٹیج کی جلکیاں اور ہمیں پی ایف یو جے کے کارڈز بھی دیے گئے وہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بشارت محمود دھاریوال بھی ہیں ہمارے ساتھ یہ ہم سٹیج پر موجود ہیں اور پوری جو کاروائی ہے اجلاس کی وہ جاری ہے اور صحافیوں کی ذمہ داریوں کے اوپر اچھی طرح سے کیونکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے ہم جتنا کام کر سکیں جتنا ورک کر سکیں ہر محاص پر ہم کوشش کرتے ہیں اور یہ پی ایف یو جے کا یہی مٹو ہے کہ وہ ہر محاص پر نہ صرف صحافیوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو قومی اور ملکی جو سلامتی کے معاملات ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے جہاں تک ہو سکے یہ آواز اٹھاتے ہیں اور ہر فورم پر اٹھاتے ہیں اچھا تو دوستو اجلاس کی کاروائی کے بعد اب کھانا لگ چکا ہے تمام دوست کھانا کھانے لگے کیونکہ اب دیکھے کھانا تو لازمی ہے صبح سے ہم نے سفر بھی کیا تھا تو اجلاس کی کافی لمبی کاروائی تھی میں نے تو شارٹ کر کے دکھائی کچھ روشنی کا ایشو تھا کوشش کی میں نے کہ آپ کو دکھاؤں اچھی طرح سے تو اب بھوک پرسنلی طور پر مجھ سے بھی بہت لگی ہوئی تھی تو اب پھر یہ تو ضروری تھا نا تو پھر سیر ہو کے جی بھر کے کھانا کھایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سٹیج پر موجود ہیں باقی ہمارے دوست بھی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ پورا اجلاس کی جو جلکیاں ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تمام دوست کھانا کھا رہے ہیں بہت بھوک لگی تھی کھانے میں بھی مٹن تھا چکن تھا اور اس کے ساتھ جو چائنیز بھی تھی سوئیٹ میں مٹھائی بھی تھی بوتلز وغیرہ یہ تو یہ تو پھر لازمی ہوتا ہے نا تو یہ جناب جی کھانا کھایا جا رہا ہے ملوگرام یہاں میں ستم ہو چکا ہے تو آپ دوست جیسے کے ساپیوں کی میٹنز میں ہوتا ہے بات میں گاب صاحب اور یہ سارے دوست آپ دیکھ سکتے ہیں رونک لگی میرے ساتھ خیم حلمت علیہ السلام یہ ساتھ ایکسپریس میڈیا ہے اور ان کے ساتھ ان کا دانوں میں بہت پیارے بھائی ہے تو باقی میں دوست آپ دیکھ سکتے ہیں اجلاس کے بعد مختلف نیوز اداروں کے لیے فوٹو سیشن ہو رہا ہے یہ گروپ فوٹو لیا جا رہا ہے دوستوں سے گپ شاپ پھلا گلہ بھی ہو رہا ہے تو اب واپسی کے لیے ہم چل پڑے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں موسم تھوڑا سا خرابتہ ہلکی پھل کی بارش تھی تو واپس آ رہے ہیں امید کرتے ہیں آج کا ویلاگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا چاند ٹی وی کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ